اسلام علیکم میرے پر امیتراتے بیلیو سینو تسریو کہا احل چل ہے اور آپ لوگوں کا امید ہے اسب لوگ ٹھیک چاک ہوگئے فٹوارٹوں کو خوش باش ہوگے تو گئے ویلکیم اپ لوگوں کا میری ایک اور ورین نیو شاپر بیک انڈیشن پب جوال کی ویڈیو میں ہے تو جلدی جلدی ویڈیو کو لائک کر دو اور چانو کا سبسکرائب کر دو ترکیسی میں زرانوی ویڈیو اس کا آپ لوگوں کو جلدی سے لوٹ فکشن ملتا رہے اور آپ لوگ دیکھتے بھی رہا ہوں تو بھائی یہاں پہ آپ کو بھی ایونٹ پہ اتر چکا ہوتے ہیں اب یہاں پہ سب سے پہلے آتی جو میرا پہلا کل ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں بھی پلین والی بھائیہ کا اور اس کے بعد میں ٹیم ایٹ کو ریوائف کرتا ہوں کیونکہ ایک تو بھائی میرے ٹیم ایٹ بارڈ ہوتے ہیں آتی ہو جاتے ہیں ناک اب یہاں پہ اس کے بعد دو بندشیں دے آتے ہیں ان کو بھائی ایک تو میرا ٹیم ایٹ کل چوری کر دیتا ہے دوسرے کو میں مار دیتا ہوں اب بھائی یہاں پہ ان بندوں کو فنش کرتا ہوں تھوڑے بہت لوٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد آتے تو بھائی سیدھا یہاں اوپر کیونکہ یہاں پہ بھائی ساب اوپر ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے جو مزے سے لوٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن آپ wine آتے ہیں اس کی لوٹ میں خلل ڈالتا ہے ہے اور اس کو بہت ہیہ راہی ناک فنش کرتا ہے اب اس کو لوٹ کرنے کے بعد اس کی لوٹ کرتا ہوں اوپر جاتا ہوں اوپر جاننے کے بعد پہ چلتا ہے کہ بیسیدھا یہاں پہ بھائی سیدھا یہاں پہ پلین cold love بندہ ہوتا ہو چکا ہے تو بس یار اب یہاں پہ دیکھو سیدھا ایک دفعہ میں ناک کرتا ہوں لیکن یہ دوبارے سے ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دیکھو اب اس کو میں کیسے مرتا ہوں آئیے تو بھئی یہاں پہ دونوں بندے کو میں بہت ایزیلی مار دیتا ہوں اور یہ دوسرا بندہ بھی اسے ایک teammate ہوتا ہے جس نے اس کو پہلی revive کیا ہوتا ہے اب بھئی یہاں پہ دونوں کو ناک فینش کر دیتا ہوں دونوں کو ناک فینش کرنے کے بعد اب سین ہی ہوتے ہیں کہ بھی نیچے والے سیٹ پہ ہوتے ہیں دو بندے اب بھئی یہاں پہ بھی جو میرے number one bot teammate ہوتے ہیں یہ بھئی یہاں پہ مالی کر رہا ہوتے ہیں اب یہاں پہ بھی مالی کرتے ہوئے میں یہاں پہ تھوڑی بہت لوٹ کرنے لگ جاتا ہوں جس ہی مالی ختم ہوتی ہے میں نیچے جاتا ہوں تو بھئی سامنے دیکھتا ہوں بھئی ایک بندہ فلچرس پیک ہے یہاں پہ لوٹ کر رہے ہیں مطلب بندے اس کو پوچھے بھئی اوپر بندوں کے steps آرے ہیں اور یہ بھئی سب مزے سے بھئی اوپن میں بیٹھ کے لوٹ کر رہے ہیں مطلب پتہ نہیں بھئی کیا ہی پی کے ہیلو گیم کھیلتے ہیں تو یہاں پہ بھئی ایک بندے کو میرے teammate مار دیتا ہے ایک command مار دیتا ہوں اب یہاں پہ بھی scenes یہ ہوتے ہیں کہ بھئی پیچھے آجانے کے camper نکل دے جو میرے teammate کو knock finish کر دیتا ہے اب میں حالے کہ cover تو فارن ہے ایک second کے اندر دیتا ہوں اور بندے کو knock بھی کر دیتا ہوں لیکن یہ بندہ پتہ نہیں کیوں میرے teammate کو finish کر دیتا ہے میں بھی revenge لینے کے لئے فارن جاتا ہوں اس بندے کو finish کر دیتا ہوں تاکہ یہ revive نہ سکے اب اس کو finish کرنے کے بعد یہاں پہ بھئی پورے دو بندے ہوتے ہیں جو ان کو میں نے پہلے ایمیٹ بھی مار رہا ہوتا لیکن یہ دور لینڈ ہو کے باٹس مار رہے ہوتے ہیں اب یہاں پہ بھئی پہلے ایک بندہ open میں آتا ہے اس میں برسٹ وغیرہ نہ مارتا ہوں لیکن وہ تو لیکھتے نہیں لیکن سپرے مار کے میں اس بندے کو knock کر دیتا ہوں اب بھئی اس بندے کے پاس کیونکہ ہوتا ہے auto revive تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ نے دوبارہ سے revive ہو جائے گا درخت کے پیچھے تو یہاں پہ بھئی مجھے پھر سے میں تھوڑا سے left سے آتا ہوں اور اس کو میں دوبارہ سے knock کر دیتا ہوں اب بھئی یہاں پہ ہوتا ہے ٹائم رش کرنے کا تو بس یہاں پہ دیکھو اب ان دو لوگوں میں کیسے مارتا ہوں آئیے تو بھئی یہ دوسرا بندہ بچارہ جو جمعی ہے نا یہ تیسری دفعہ knock ہونے کے بعد فائنلی آخری یہاں پہ مری جاتا ہے اور اس دفعہ تو بچارہ reflex کھا کے میرے سے مرتا ہے تو بس یہاں پہ میں اپنی ہیل وغیرہ کرتا ہوں ہیل وغیرہ کرنے کے بعد ہم لوگ واپس آجاتے ہیں بھئی ایونٹ پہ اب ہم لوگوں نے میکہ نکالنا ہوتے ہیں بھئی لیکن یہاں پہ نیچے بوٹس لڑے ہوتے ہیں اور پھر اچانک یہ بندہ پتہ نہیں کہاں سے جو دونوں بوٹس کے کھلٹ چوری کر جاتے ہیں اور بھئی جو میرے کھلٹ ہوتے ہیں جو میں نے کیلٹی شوڑی زیادہ کرنی ہوتی ہے وہ بھئی سب یہ بندہ پروگرام وار دیتا ہے اور میں پھر اس کا پروگرام وار دیتا ہوں اب بھئی ہم لوگ میکہ نکال لیتے ہیں ماں سے میکہ نکالنے کے بعد اب یہ بھائی سب میکہ سے ڈر کے بھاگ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کا بھائی بھی اس کو فل ڈراش را کے ایزلی مار رہی دیتے ہیں اور مجھے نہیں پتا کہ بھئی آج کا لیویک میں کیوں لابی تنی جلدی ختم ہو رہی ہے کہ بھئی ابھی بھئی ایونٹ پہ جا تو بھئی پچیس بندے تھے اور جیسے میں ایونٹ سے باہر رہا ہوں تو بھئی نو دس بندے بچوں کے ہوئے جن میں سے ایک دو تو بھئی آپس میں لڑ کے مر جاتے ہیں باقی تین چار بندوں کو یہاں پہ میں مار دیتا ہوں اور یہاں پہ بھائی سب میرے ٹیم ایٹ اس بندے کو مار رہا ہوتے ہیں اور یہاں پہ بھائی آپ کا نہ آکے ایزلی کل چوری کر لیتا ہے یہ تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ بھئی جو کل چوری کرنے میں مزہ ہے وہ اپنا کل کرنے میں بلکل بھی نہیں ہے تو بھئی یہاں پہ میں ٹیم ایٹ کا کل چوری کر لیتا ہوں لیکن یہاں پہ بھائی اب میرا جو ٹیم ایٹ ہوتا ہے وہ بھی میری طرح انسٹنٹ ریونج لے لیتا ہے اب یہاں پہ ایک بندہ ہوتا ہے درخت پہ اب میں میکہ شاہ کا اس پہ لینڈ کرتا ہوں تاکہ یہ بندہ ڈر جائے اور یہ ڈر بھی جاتا ہے اور ڈرنے کے بعد میری سیٹ پہ آتے ہیں میری ٹیم ایٹ کے سیٹ پہ چلا جاتے ہیں یہاں پہ میرا ٹیم ایٹ نے کل چوری کر کے بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے یہ بھی میں نہایا ہے کل چوری کر لیے تمہارا اب یہاں پہ لاس مندہ ہوتا ہے میکہ ہم لوگ اٹھاتے ہیں اور جیسے میکہ اٹھاتے ہیں تو بھائی سب پیچھے سے فائر دینے لگ جاتے ہیں اور میکہ کو یہاں پہ آ جاتے ہیں بھئی غصہ اب میکہ کہتا ہے کہ اس کو میں مارا ہوں گا اور میکہ جا کے اس کو اٹھا لیتا ہے لیکن میں میکہ کو کہتا ہوں کہ یار غصہ شغصہ چھوڑو اس کو میں خود ہی مار لیتا ہوں اور یہاں پہ آپ کا بھائی اس کو ایزیلی آ کے نیچے مار دیتا ہے اور یہاں پہ اسی کے ساتھ مارا ہو جاتا ہے تھرٹین کل چکن ڈینر اور اسی کے ساتھ ہم لوگ یہاں پہ چکن ڈینر کی خوشی میں بھائی ڈانس چانس کرنے لگ جاتے ہیں حالانکہ بھائی ہم نے صرف ٹھرٹین کل چکن ڈینر کیا ہوتا ہے لیکن ڈانس ہم لوگ ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ہم نے پتہ نے پوری پب جی فتح کر لیا اب یہاں پہ بھی پب جی فتح کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ میرے ایس ماسٹر رہے ہیں کہ کوئی ایم وی للو پنجو لابی نہیں ہے تو بس یار پہلا گیمپلے مارا ختم ہو چکا ہے تو سیدھا چلتے ہیں اب اپنی نیکس گیمپلے کی طرف کیا پیا ہوتا ہے کہ بھی سارے بندی ایونٹ پہ آتے ہیں اور یہ بھائی سب ایونٹ سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں اب بیئر یہاں پہ اس بندے کو مانے گا نیچے والی سیٹ پہ آ جاتے ہیں دو بندے تو بس یہاں پہ دیکھو اب ان دونوں کو میں کیسے مارتا ہوں آئیے تو بھائی میرے جیسے پی کے نہ کسی بندے کیوں گی یہاں پہ بھائی اب ان بندوں کو نہ نام یاد دکھ رہا ہے کیونکہ ان لوگوں پہ آپ کا بھائی کلچ کرے گا اور وہ کلچ کیا ہی مزے کا یہ کلچ ہے میرے مینز کے ہوگا تو وہ کلچ تکے میں لیکن بھائی کیا ہی کلچ ہے وہ پیار ہے وہ کلچ آپ لوگوں نے بلکل بھی مس نہیں کرنا اب یہاں پہ ایک بندے کو اوپر آگے میں ناک کرتا ہوں اب اس کو میں فنش کرنا ہوتا لیکن یہ بندہ نیچے بھاگ جاتا ہے لیکن آپ کا بھائی بھی فوراں اس کے پیشے جاتا ہے اور نیچے جمپ کر کے میں اس بندے کو بہت ہی ازلی جا کے فنش کر دیتا ہوں کیونکہ کلچوری بھائی برداشت نہیں ہے کلچوری بھی بہت زیادہ اس ساتھ ہے اب اس بندے کو یہاں پہ میں فنش کر دیتا ہوں اس کو فنش کرنے کے بعد یہاں پہ سینز ہی ہوتے ہیں کہ سامنے والی سیٹ پہ ہوتا ہے ایک بندہ جو یہاں پہ کیمپنگ کر کے بیٹھا ہوتا ہے اب ہم لوگ یہاں پہ اپنے مزے سے آرہے ہوتے ہیں کہ یہ اچانک بندہ میں نیکل کے مارتا ہے لیکن آپ کا بھائی ریفلیکس مارک اس کو ناک کر دیتا ہے اور اتنی در میں اس کا دوسرا ٹیم مینہ لیفٹ سے آرہا ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ کا بھائی اس کے موہ پہ چھوڑ دیں جا کے مارتا ہے اور اس کو نا زرہ اس کے ہوش ہوتے ہیں وہ ٹکانے بھی لے آتا ہے اب اس کے ہوش ٹکانے لانے کے بعد سینز ہوتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو کر دیتے ہیں فنش اور پھر بچ جاتے ہیں بھائی ایونٹ پہ صرف دو بندے اب دو میں سے ایک بندہ تو ہمیں فوراں سپورٹ ہو جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے یہاں پہ بلکل سامنر سائٹ پہ اور وہ بلکل باٹ سے بندہ ہوتا ہے یہ سامنے میرے نکلتا ہے اس کو میں بہت ایزلی مار دیتا ہوں آئی سی بہت سے بھائی بچارے کا نام ہوتا ہے اور یہاں پہ بھائی ہم لوگ سیدھا جاتے ہیں اس کو کر دیتے ہیں فنش اب لاس بندہ ہم لوگوں کو ملتا نہیں ہے کیونکہ بھائی بندے کم بچ چکے ہوتے ہیں بھائی گیم میں تو بھائی میں سیدھا کیا کہتا ہوں میکہ نکالنے کے جگہ جیٹ پک لگاتا ہوں اور سیدھا آجا تو بھائی میرچن والی سائٹ پہ اور یہاں پہ بھائی آپ کا کلچ کرنے والا ہے تو بھائی کلچ آپ لوگوں نے بلکل بھی مس نہیں کرنا تو یہ ہرسینز یہاں پہ کچھ ایسے ہوتے کہ ایک بندہ گاڑی سے آرہا ہوتا ہے اس کو میں بہت ایزلی بھی اتار دیتا ہوں گاڑی سے اور یہاں پہ اس کو میں فنش کرنے کے چکر میں ناک ہو جاتا ہوں اب یہاں پہ حالاکہ میرے پاس آٹو ریوائیب تو ہوتا ہے لیکن جس نے مجھے ناک کیا ہوتا ہے وہ اچھا کھیل رہا ہوتا ہے اور وہ فوراں آتا ہے اور مجھے ناک فینش کر دیتا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں ہوتا ہوں ریوائیب تو بس اب آگے کی فائٹ آپ لو دیکھ لو پانچ گے تو وہاں پہ میں ان کے موہ پہ اٹھر رہی ہوں مجھے تو پتہ نہیں کان کان سے ہمار رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں آئیے تو بھئی جو تکے میں کلچ میں کہہ رہا تھا وہ یہ شاٹ تھی بھائی کیونکہ بھئی اگر یہ سموک یہاں پہ نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس بندے کو نہ مار پتے کیونکہ بھئی یہ شاٹ گنیں میرے سے بلکل بھی نہیں چلتی کیونکہ بھی سموک ہوتے تو میں تکے میں ایسے فائر کرتا ہوں اور وہ بندہ مر جاتے اور یہاں بھی میرا کلچ بھی کمپلیٹ ہو جاتے تو بس اس کلچ کے لیے ایک لائک تو بند ہے اب یہاں پہ ایک بندہ آ جاتا ہے پہاڑی کی پیچھے اب اس کو میں تھوڑا بہا ڈیمیج دیتا ہوں اور اس کے بعد میں نے سیدھا فلانگ کر کے اس کے بلکل پیچھے والی سیٹ پر چلا جاتا ہوں اب یہاں یہ بندہ دوبار سے اڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن اس دفعہ بھائی اس کو میں اڑنے نہیں دیتا بلکہ اس کو فارن ناک فینش کر دیتا ہوں اس کے بعد جیٹ پیک لگاتا ہوں کیونکہ لاس دو بندے بچوں کے ہوتے لیکن آپ کو اوٹر ریوائیو کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ میں پتہ چلتے کہ وہ اوٹر ریوائیو ہو کرنا زون سے ہی مر چکے ہیں تو بس یہاں ہمارا دوسرا گیمپلی بھی ختم ہوتا ہے اور یہ گیمپلی بھی ہمارا ٹویلپ کلڈ چکن ڈینر تھے یہاں پہ ویڈیو آج کے ختم ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی کوششن ہوتے تو آپ لوگوں کو انسٹا پر ازیلی پوچھ سکتے ہو انسٹا کلنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو بس یار آج کی ویڈیو یہی تک تھی ہم لوگ انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک لیے امنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ